اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے سمارٹ فون بلائنڈنس کی یہ وہ بلائنڈنس ہے جو سمارٹ فون جو لوگ یوز کرتے ہیں زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بلائنڈنس ہوتی ہے یوزولی یہ ہے کیا سمارٹ فون بلائنڈنس ایک ایسا ایک ایسی ٹرانزینٹ بلائنڈنس ہے جو کہ یوزولی صبح کے وقت میں ہوتی ہے ایک آنٹ میں ہوتی ہے اور پندرہ سے بیس منٹ تک رہتی ہے یعنی پندرہ سے بیس منٹ تک اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا اور پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور جب اس طرح کی ایڈنٹیٹی سامنے آتی ہے تو بہت ساری میڈیکل کاؤزز بھی اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہیں لیکن اگر وہ ساری میڈیکل کاؤززز کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے اور پھر آپ ہسٹری دیکھیں گے تو اس میں ضرور یہ آئے گا کہ وہ لوگ جن کو یہ پروبلمز ہوتی ہیں وہ سمارٹ فون ایکسیس ایوز کرتے تھے اب یہ ہوتا کیسے سمارٹ فون بلائنڈنس جس کو ٹرانزینٹ سمارٹ فون بلائنڈنس کہتے ہیں یہ ہوتا اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتا ہے ہماری آنکھ جب اندھیرے میں ہوتی ہے تو اس کی جو پیپلز ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں اور جو پیچھے کا پردہ ہے اس کے اوپر تاکہ وہ زیادہ ایکسپوز ہو سکے اور ہماری جو ویجن ہے وہ بہتر ہو سکے اور جب ہم کسی لائٹ میں جاتے ہیں کسی ڈی ٹائم میں جاتے ہیں تو ہمارے آگے کی جو پیپلز ہیں وہ کونسٹرکٹ ہو جاتے ہیں تاکہ جو ہمارا پردہ ہے وہ زیادہ لائٹ سے محفوظ رہ سکے اور ہم اپروپریٹ اپنا ویجن رکھ سکے اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ رات میں سوتے وقت موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں ادا ادا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ تو کیونکہ سراؤنڈنگ کے اندر ساری بلاکنس ہوتی ہے تو جو ایک آئی ہے آپ کی وہ بلاک انوارمنٹ کی وجہ سے اس نے ایڈیپٹ کیا ہوتا ہے یعنی اس کے پیپلز ڈائلیٹڈ ہوتے ہیں جو پیچھے ریٹینہ ہے جو پردہ ہوتا ہے جس کے اوپر ایمیج بنتی ہے ہم دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت سینسٹیف پردہ ہے اور جیسے ہی ہم کوئی اپنا سمارٹ فون کھولتے ہیں یا کوئی بھی ایسا الیکٹرونک کیجٹ کھولتے ہیں اندھیرے کے اندر تو ایک دم سے وہ جو تیز لائٹ ہے جو کہ اپنی برائٹنس اگر کسی نے کم بھی کی بھی ہے تو وہ بھی اس کے پردے کو افیکٹ کرے گا تو وہ ایک دم آکے جب سٹرائک کرتے ہیں تو آئیس آئیس کنفیورز ہو جاتی ہیں کہ آئیے یہ بلکل دن ہے یا رات ہے تو جس کی ویسے آپ کے آنکھوں کے پردے متاثر ہوتے ہیں اور جب ان لوگوں سے ہسٹری لی گئی ان سے بات کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ خرابی ان لوگوں کے اندر آ رہی ہے جو زیادہ تر رات میں موبائل یوز کرتے کرتے سو گئے اور پھر جب صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ ایک آنکھ ان کی صحیح طریقے سے دیکھنی رہی اور یہ عموماً اس آٹ میں ہوتا ہے جس آٹ میں ہوتا ہے جو اس کے اپوزٹ ہوتی جس طرف وہ لیٹے تھے یعنی اگر وہ رائٹ کروٹ لیٹے تھے تو ان کی لیفٹ آئی جو ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نادانستہ طور پر جو لیفٹ آئی ہے وہ اپنی وہ ڈارک ایڈیپٹیشن میں ہوتی ہے اور جو رائٹ آئی ہوتی ہے جو ایکسپوز ہوتی ہے وہ لائٹ ایڈیپٹیشن میں ہوتی ہے یہ پرسیب کر رہی ہوتی ہے کہ یہ دن ہے اور وہ اپنے پردوں کو جو ہے وہ سکار دیتی ہے اور جو آئیس جو ہے کورڈ ہوتی ہے وہ اپنے جو پتلیاں ہیں اس کو ڈائیلیٹ کر کے رکھتی ہے اس ڈسکرپنسی کی وجہ سے یہ پچھر آتی ہے جس میں پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور اس طریقے سے جو ہے یہ بلائنڈنس کام کرتی ہے ایفیکٹ کرتی ہے جیسے ہم سمارٹ فون یا کوئی بھی الیکٹرونگ گیجٹ نائٹ ٹائم میں یوز کرتے ہیں لانگ ٹرم امپلیکیشنز یعنی اس کے دیر پاس رات ظاہرے بات ہے اپنی جگہ پہ ہیں پیسے تو یہ پندرہ منٹ بیس منٹ میں ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ مستقل رہے تو پردے متاثر ہوتے ہیں آنکھیں ویک ہوتی ہیں اور لیٹر آن جا کے یہ کچھ کمپلیکیشنز کا باعث بھی بن سکتا ہے اب ان کے لئے کرنا کیا ہے کیا آپ موبائل فون چھوڑ دیں کیا الیکٹرونگ گیجٹس کا بلکل استعمال نہ کریں آج کل کے ہماری لائف سٹائل کے اندر یہ چیز بہت مشکل ہے قریباً ناممکن ہے اس کے لئے کرنے والے کام کیا ہیں کرنے والے کام تو یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ آپ جب بھی موبائل کا استعمال کریں تو آپ کی سراؤننگ کے اندر سفیشنٹ روشنی ہونی چاہیے آپ دے لائٹ کے اندر کام کریں یا آپ لائٹڈ روم کے اندر کام کریں ڈاک روم کے اندر آپ یہ موبائل فون استعمال نہ کریں نمبر ایک نمبر دو کہ آپ جب موبائل فون کی سکرین استعمال کریں تو یہ میک شور کر لیں کہ آپ نے برائٹنس اپروپریئٹ کی ہوئی ہے کیونکہ دے ٹائم میں ہم برائٹنس بہت زیادہ رکھتے ہیں لائٹ ٹائم میں ہم برائٹنس کم کر دینی چاہیے ہمیں تاکہ ہماری آنکھوں کے اوپر ضرورت سے زیادہ زور نہ پڑے اور پرو لانگ استعمال نہ کریں اور اپنا جو موبائل ہے اس کو کم 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 آرم لیندھ کے اوپر رکھ کر اس کو استعمال کریں اس کو بہت زیادہ قریب کر کے بھی نہ استعمال کریں کیونکہ اس سے قریب کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے اور بچوں کے اندر اب یہ کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں کہ وہ ان کی قریب کی نظر کمزور ہو رہی ہے حالانکہ یہ قریب کی نظر کمزور ہونا یوڈر ایجز کے اندر ہوتا ہے تو چیزوں کا استعمال اس طریقے سے کریں کہ وہ آپ کی ہیلتھ کو خراب نہ کریں اور ایک بیلنس کریئٹ کریں تاکہ آپ کی ہیلتھ اچھی رہ سکے اور آپ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکے اپنا خیال رکھی تینکیو 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 تینکیو